بسم اللہ الرحمن الرحیم شدید زخمی ہو گئے سر پہ تلواروں کے بار لگے گہرے کٹ لگ گئے شدید زخمی ہو گئے ان کو لے آیا گیا رات کو وہ سوئے اب میرے عزیزو ہمارے جسم کے اندرے اللہ کا نظام چلا ہوا ہے رات کو سوئے سوئے ان کو اختلام ہو گیا اللہ کا نظام چلا ہوا ہے اب وہ نپاک ہو گئے صبح اٹھ کے ان صحابی نے گسل لے لیا تاکہ میں پاک ہو جاؤں گسل لینے سے انہانے سے سر کے جو زخم تھے وہ خراب ہو گئے جس سے ان کی موت واقعہ ہو گی اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سارے واقعہ کا علم ہوا تو انہیں نے صحابہ کرم کو کٹھے کیا اور فرمایا اسے سے فرمایا میرے صحابہ تم نے صحابی جو زخمی ہوئے تھے ان سے کیوں نہیں کہا کہ گسل نہ کریں تم امم کر لیں اجازت ہے دین اسلام میں پاک ہو جاتے تم نے کیوں نہیں روکا تم نے کیوں نہیں روکا تو میرے عزیزو دین اسلام سکتی کا نام نہیں ہے ہم نے سکتی کا نام رکھا ہوا ہے تم ہم کر لیتے پاک ہو جاتے تو میرے عزیزو دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ علماء اکرام سے مفتی حضرات سے پوچھ پوچھ کے چلیں کاروبار شروع کرنا ہو ہم اس سے پوچھتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں دین اسلام پہ چلنا ہو کسی سے نہیں پوچھتے کسی سے نہیں پوچھتے سنی سنائی باتوں پہ چلتے ہیں تو میرے عزیزو کامیاب بھی پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہونے میں ہے دین سکتی کا نام نہیں ہے میرے عزیزو اللہ مجھے بھی آپ کو پورے کے پورے دین میں داخل ہو کر اس پر عمل کرنے کی تفیق تا فرمائے وآخر دانا الحمدللہ رب العالم مجھے بھی آپ کو پورے دین میں داخل ہو کرنے کی تفیق تا فرمائے